السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروڑوں درود اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہر قسم کی پریشانی سے دور ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے آج 19 نومبر ہے لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید ایک ادھا دن آگے ہو جائے آج 19 نومبر ہے اور آج کا دن امت مسلمہ کے لیے انتہائی دکھ کا دن ہے کیونکہ آج کے دن کروڑوں دلوں کی دھڑکن کروڑوں آشک رسول تیار کرنے والی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس اور ختم نبوت پر پہرہ دینے والی شخصیت علامہ خادی محسین رضی رحمت اللہ علیہ آج کے دن آپ کا وصال ہوا تھا آج کے دن آپ اس دنیا سے رہلت فرما گئے تھے تو آج 19 نومبر ہے اور ان کی یاد میں ان کے مزار پرانوار پر تین دن کا عرص منعقد کیا گیا ہے تو مجھے خصوصی انویٹیشن ہے وہاں پہ تو ابھی میں گھر میں ڈیوٹی سے فری ہو کر پہنچا ہوں اور ابھی بس تقریباً ریڈی ہوں اور کچھ ہمیں جو گیجٹس ملے ہیں مرکز کی طرف سے کہ وہ پاس ہوں گے تو ہم پورے جو پندال ہے پورا جو ارس ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کور کر سکیں گے ہر جگہ پر ہماری انٹری جو ایزی ہوگی تو وہ میں ساتھ لینے لگا ہوں اور ابھی گھر سے نکلنے لگا ہوں مغرب کا وقت ہونے والا ہے تو جلدی سے وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سکوٹی کے انتظامات ہیں اور کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کیا کیا وہاں پر چل رہا ہے کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے تو لوگ کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے چلتے ہیں بابا جی کے دربار پہ سکی موڈ پہنچ گے سکی موڈ ہے اور یہ اقبال ٹانڈ روڈ ہے جو دبائی چو کی طرف جاتا ہے اور یہاں پر انہوں نے پارکن کے لیے جگہ مقتص کی ہوئی ہے یہاں پر جو لوگ آرہے ہیں زائرین آرہے ہیں یہاں پر پارکن کے لیے جگہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو ابھی ہم یہاں پر اپنی بائی کھڑی کر رہے ہیں اور تحریکی لبائک کی طرف سے یہاں پر ڈیوٹی رکھی ہوئے لوگوں کی دیکھیں کارگون کھڑے ہوئے جو کہ بائکیں لگوا رہے ہیں یہاں پر یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے بائک بھی گم نہیں ہوگی اور کسی قسم کا کوئی نقصان مینی کسی کو ہوگا ابھی یہاں پر بائی کھڑی کر کے پھر اندر کی طرف ہم چلتے ہیں ابھی ہم ایک کیمپ پہ ہیں یہاں پر پہلے آلو والے نان چل رہے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ختم ہوئے ہیں اس کے بعد چائے اور رس کا انہوں نے انتظام کیا وہ تھا زائرین کے لیے وہ بھی ہم نے کہایا اور راشد بھائی ایک انٹرویو کر رہے ہیں یہ آہائی صاحب ہیں انہوں نے یہ سارا رہیمنٹ کیا یہاں پر اور وکاس بھائی کیمپ رہمن بنے ہوئے ہیں اور یہ میرے بھائی در آجو یہاں اوپر لگ جا کہ ادھر آو یہ میرے ہمارے پیارے آسی والی لاہوری بھائی 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 ٹھیک ہو ویلکم دو دور ابھی یہاں پر راشد بھائی جیسے انٹرویو کم بریڑ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے سٹار لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے کون کون سے سٹار لگے ہوئے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ کون کون سا لنگر چل رہے ہیں اور کوشی کریں گے کہ سات بھائی سے انس بھائی سے ملاقات کرنے کی یہ بھی ہمیں ایک سکال پہ آئے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی جو کول ڈرنگز ہیں یہ نیکسٹ کولا وغیرہ کی ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پروفٹ میں سے دس پرسنٹ حصہ گزہ کے لیے ہے ہم سے خریدہری کر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں تو یہ دل کو بہت ہی اچھی چیز لگی ہے کہ یہاں پر کیسی چیز لگی ہوئی ہے جس کا پروفٹ صرف یہ اپنی جیب تاک نہیں رکھیں گے بلکہ گزہ کے مسلمانوں کے لیے یہ جائے گا اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ کیا نام ہے آپ کا محمد فیاض محمد فیاض بھائی یہ بتائیے کہ تھوٹا سے آپ نے کیا سوچ کر یہ بنا ہے اور آپ یہ جو پروفٹ ہے یہ کس طرح گزہ کے مسلمانوں تک آپ پہنچائیں گے محمد فیاض بھائی جیسے ہی بابا جی کا ارس ختم ہوگا اس کے بعد جو پروفٹ ہوگا اس پر گزہ کا حصہ نکال گے ہم مرکز جائیں گے مرکز جا کے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا جس میں سے یہ پروفٹ ہوا ہے یہ ہم گزہ کے لیے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ شروع سے لے کے آپ تک گزہ کے لیے جو بھی مداد ہے بیج رہے ہیں تو ہم آپ کو دینے آئے ہیں یہ گزہ تک پچھتا ہے آپ کا ایک لاکھ پروفٹ ہے تو اس کا دس ہزار پی آپ مرکز لے کر جائیں گے ان کو کہیں گے آپ ان کو گزہ بھیجیں بہت خوش ہے یہ اللہ پاک آپ کو عجر تا فرمائے اور ان غریب مسلمانوں کی دعائیں آپ کے لیے جو نکلیں گے یہ اللہ پاک بھول فرمائے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیزیں اسٹال پر میں نے دیکھی ہے کہ ہر چیز کا دس پرسنٹ یہ گزہ بھیجیں گے اور جیسے بھائیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو صرف کمائی کر کے اپنی جیبوں میں نہیں ڈال رہے بلکہ کمائی کر کے گزہ کے گریب مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں ابھی تھوڑا ساگے چلتے ہیں ابھی ایک اور کیمپ ہے یہاں پر یہاں پر اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے سلام علیکم یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر پیڑے شرے کیے ہیں اور یہ لائیو کے بھائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں پر یہ دیکھیں اور ٹیبل لگائے ہوئے ہیں بڑا وی آئی پی طریقے کے ساتھ جہاں پر ہمہمانوں کی مہمانوازی کی جا رہی ہے آشاءاللہ یہ دیکھیں یہ واحد ارس ہے جس پر ہم یہ چینجنگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہاں پہ کوئی دھمال ہے نہ ڈھول ہے بلکہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ روایتی طریقے سے ہٹ کر ہے یہاں پر ایسے حرم کیا جا رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو وی آئی پی کسی دعوت پر آئے ہو کوئی حلہ گھولا نہیں ہے کوئی شوڑ شراب بنی ہے دیکھیں نان پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی کسی کوئی کوئی یہاں پہ بھگ درڑ نہیں مچوئی لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یہاں پہ سرف کیا جا رہا ہے یہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ ٹھیک ہے یہ آپ نے مطلب کسی سپیشل لوگوں کے لیے یا ہر کسی کے لیے نہیں یہاں پہ چوبیس گھنٹے تین دن جو ہے ہر کوئی کوئی بھی آ سکتا ہے چاہے وہ محب ہے کاربون ہے ذمہ دارہ کوئی بھی آ سکتا ہے وہ لنگر کے لیے یہاں پہ تمام کیا گیا 24 آور جو ہے نا یہاں پہ لنگر آپ کو ملے ماشاء چوبیس گھنٹے یہاں پہ لنگر چلے گا اور ہر خاص وام کو یہاں پر دیکھیں ایک والیٹی دیکھیں مزہ آگیا یہاں پر یہاں پر لوگ کچھ لوگ جن کو سوفے پرنے پورے آسکے ان کو یہاں پر بٹھا دیا ہے یہاں پر ان کو سرف کیا جا رہا ہے اتمنان کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو بھگدڑ مچ دیا کھانے کی چیزوں کو دیکھیں لیکن یہاں پر ہر بندہ سکون کے ساتھ کھا رہا ہے بیٹھ کے کھا رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی حلہ اس کے بارے میں جو بڑے اچھے تریقے ساتھ کھاڑا کھا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے ولی کی تربیت کاثر ہے اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے بہت اچھا لفظ میری ڈکشنری میں زافہ کیا ہے کہ اللہ کے ولی کی تربیت کاثر ہے اب آگے اگلے کیمپ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ سامنے کوئر کیمپ ہے یہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کیمپ میں کیا تقسیم کر رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم یہاں پر گرما گرم جلیبیاں نکال رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ جنیک چیز آپ نے نکالی ہے ماشاءاللہ اور کھانے شانے تو ہر پی دیتا لیکن جلیبیاں کیسے ایڈیا ہے جلیبیاں ہاری صاحب یہ ان کا ایڈیا تھا جلیبیاں پہلے ہم نے پکوڑا کا ٹرینٹ سلایا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ جلیبیاں گرم گرم نکال رہے ہیں اور بلکل ماشاءاللہ تازی جلیبیاں کوئی مدب دو چار پانی دن پرانی جلیبیاں نہیں ہے اور ماشاءاللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ خود ہی نکالی جا رہے ہیں جلیبیاں آپ کیسے ایڈیا ہے جس طرح ہم اپنے قائد محترم سے ان کی زندگی میں پیار کرتے تھے آج ان کے جانے کے بعد بھی چار سال گزرنے کے بعد بھی ہم اسی طرح ان سے پیار کرتے ہیں جس طرح ان کی زندگی میں ہم ہر چیز ان پر قربان کرنا چاہتے تھے آج ان کے چانے والے یہاں آئے ہیں ہم ان پر ہر چیز قربان کریں گے ان کو جلیبیاں بھی دیں گے پکورے بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے بریانی بھی دیں گے کیا یہ جلیبیوں کا آپ کا پروفیشن ہے یہ صرف آپ نے اس کے لئے لگائی ہے نہیں ہمارا پروفیشنل تو نہیں ہے لیکن ہم ان کی محبت میں لے کے آئے ہیں پروفیشنل بھی ساتھ لیکن محبت میں ہم خود بھی نکال رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ عشق ہے یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہاں پر یہ پکوڑوں گرا کا سمان تیار ہو رہا ہے اور جلیبیاں ساتھ کور میں ڈال ڈال کے جلیبیاں بہر لائن لگائی ہوئی ہے اور کور میں ڈال کر اچھے طریقے تقسیم کر رہے ہیں جب سب لوگ اس کارے کارے میرے ساتھ ڈال رہے ہیں تو میرے ویڈیو پہل رہی ہے یہ فور دی فرس ٹائم ان میں لائیف ہم جلیبی نکال لے لگے ہیں سیدھی تو بائی سے بھی نکلتے ہیں سیدھی ہم سے بھی نکلتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں کس طرح کا نقشہ بانتا ہے ہمارے اس میں آتے ہیں بسم اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مہین 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 ابھی یہ اور کیمپ ہے اس کے لائنیں اتر لگیں لیکن یہاں پر راستہ ہے اندر سے ہمینٹر داکل ہوتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ کراچی سے ہیں آپ بھی ماشا اللہ ہم یہاں پر چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ماشا اللہ ماشا اللہ بای جان کا بان دیکھیں ہم ماشا اللہ یہ ہےWhen casserole یہ بان کباب لگے ہیں یہ ماشا اللہ بای جان کیا بای کسی ارس پر آپ نے اس طرح کی جو کھانے کی چیز نہیں دیکھا ہی بای جان کیا بای جان یہاں بای جان یہ آپ نے لگا ہے یہ باپا جی کی محبت ہے یہ بھائی بنا رہے ہیں کہ آپ نے نیچے بن لگایا کراچی سے تشریف لے کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں بن کباب اور چوتھا سال چوتھا سال اور ہر سال لگاتے ہیں سلسلہ چلتے رہے گا سلسلہ چلتا رہے گا کتنی تعداد میں یہ بن لگا رہے ہیں یہ بھی پندرہ ہزار کی تعداد میں اور مزید انچاللہ آگے چاہے سکتے ہیں پندرہ ہزار بن کباب آپ امیجن کریں اگر اس کی آپ کم ہز کم پچاس روی بھی قیمت لگائیں تو پندرہ ہزار سے اس کو ملٹیپلائے کریں تو لاکھوں میں مالی رہ جاتی ہے اور آپ لوگ فیس بھی لگا رہے ہیں بابا جی کی اس میں ہماری جو امان اللہ بھائیں ہیں اور میاں خورم بھائی یہ مارے میرے بہت اچھے دوست ہیں یہ بھی یہاں پر آگے کوری کر رہے ہیں اور ہم نے سوچا کہ اتنا کچھ اگر یہ بھی سبیل اللہ دکھا رہے ہیں تو یہ بھی لوگ میں دکھانا چاہیے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمال ہے یار کمال ہے یہ دیکھیں یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ یہ دیکھیں بائی جان کیسے آپ کو ایڈیا ہے یہ ہر کتنا سب کچھ فری دینے کا یا ان سے جو بھی سوال کر لیں کسی بھی قسم کا سوال کر لیں صرف بابا جی کے آپ پہ آگے بعد ان کی ختم ہو جاتی ہے میں سلام بیش کرتا ہوں اسے لوگوں کو ایسے جذبے کو آپ دیکھیں کہ اتنا سب کچھ آپ نے کسی بڑی سے بڑی دعوت پہ بڑی سے بڑی پارٹی پہ بھی تنا کچھ نہیں دیکھا ہوگا جہاں تک نظر جائیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو لکے پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ہوا پیچھے سمان ریڈی ہے وہاں پہ کٹ رہے ہیں یہاں پر بنا رہے ہیں تاوے لگے ہیں مانو اللہ بھائی کیسے آپ کیسے آپ کیسے آپ کیسے آپ کر لیا مجھے کرنے پہ چلے آپ کراچی سے آئے ہو ہم بھی چیک کرتے ہیں ان کا یہ بھی ہم نے لنگر لیا ہے کھا کے چیک کرتے ہیں بتاتے ہیں کس طرح ہے بسم اللہ اللہ ہے وہ مجھے ماشاءاللہ کہ یہ کور کمپ ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ان سے پھوستے ہیں آپ کیا ہے اسلام علیکم آپ کا کمپ ہے بے جان کیا کہ یہاں پر آپ نے کیا پھر کے لیے چاہ رہے ہیں اس کے بعد ناشتے کے لئے کیک رس ہیں دوسری کےک اور ابھی چاہ بنا رہے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ دودھ کہاں سے لے کر رہے ہیں دیری فارم سے خالص دودھ ہے بلکل جب لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کا اگر یہ راشن راشن تو نہیں اس کو کہیں گے لنگر کہیں گے کر کروڑوں روپے کا یہ لنگر فیس بھی لڑا کھلا رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی بلکل خالص دودھ ہوگا تو یہ دودھ کی انہوں نے بڑا سا کڑایا رکھا ہوا ہے اس میں دودھ گرم کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چائے یہ چائے پنگی ہے اس میں بھی چائے کیا بات ہے کیا بات ہے اور یہاں پر میں نے بھی دیکھا ہے یہاں سے میں تھوڑا گزرتا ہوں ان 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 پتیلوں میں کیا ہے تقسیم کر دی ہیں سارے اچھا جن پتیلوں میں چاول تھے اور یہاں پر ابھی میں یہ ناشتے کے لیے سمان یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ جو فروڑ کیکس ہوگا رہا ہے اور وہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے تھوڑا اٹھائیے گا اس کیا بات ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ میرے خیال میں آپ پوری بیکری اٹھا رہے ہیں یہاں پر پوری گاڑی آئی ہے پوری گاڑی یہ دیکھیں یہاں پر یہ فروڑ کے اور یہاں پر یہ کیک راس ہے اور ایک تقریباً میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہزار بندے کے لیے کافی ہوگا جتنا بڑا انہوں نے یہاں پر سنٹ اپ کیا ہے اور یہاں پر لوگوں کو بٹھا کے چائے پلا رہے ہیں اور چاول شاہ وہ لکھلا رہے ہیں اور بھائی نے آپ کو مینیو بتا ہے کہ یہاں پر کیا گیا ہے کیا بھائی جان یہ آپ کو آئیڈیا کیس طرح آیا کہ آپ نے یار اتنا کچھ دین ہے اگر آپ کو ایک مینیو بھی دیتے لوگوں نے دیئے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک لمبی لسٹ لگا دیا ہے مینیو گی لیکن ہم نے یہ سٹارٹ جو کیا تھا وہ ہم نے ایک صرف چاہے سے کیا تھا اچھا لیکن ہر سال جو اینہ کام بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ ماشا رہا تو یہ کیا کون سی چیز ہے جو آپ کو اب آئے کہاں سے آپ کسور سے کسور سے پھر لہور سے اگلا جو زلہ پاکستان کا انڈیا کے برڈر کے قریب وہ کسور کیا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو کتنے لکھو روپے آپ لے کر آئے ہیں اور کسور سے لہور میں آپ آگئے ہیں یہ بابا جی کی محبت ہے اس کا عشق ہے اور ان کی کیا بات اس وجہ سے ہم نے کیا بات ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا ہمارا کیمپ ہے اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو یہ لے کر رہی ہے آپ لاکھوں کروڑوں پر لگا رہے ہیں تو ہر بندے کا ایک جواب ہوتا ہے کہ بابا جی کا عشق اللہ باک سلامت رکھے اور قبول فرمائے اس وقت میں موجود ہوں سکی موڈ اور یہ مین ملتان روڈ ہے جہاں میں میں کھڑا ہوں اور یہ جو اوپر پول گزر رہا ہے یہ اونج لائن کا سٹیشن ہے اور ابھی جو میں نے آپ کو خیمے دکھائے ہیں کیمپ دکھائے جہاں پر کھانا وغیرہ چل رہے ہیں وہ اس لائن میں سارے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو روڈ کبال ٹاؤن کی طرف جا رہا ہے اور یہ ٹھوکر کی طرف اور یہ جو یہ راستہ ہے جہاں پر آگے بابا جی کا مظاہر ہے یہاں پر سکیوٹی کی چیکنگ ہے یہاں پر چیکنگ کراس کر کے والیکم السلام یہاں پر ابھی ہمیں سکیوٹی کی چیکنگ کراس کریں گے اور یہاں پر چیکنگ کروا کے پھر ہم آگے پندال میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا انتظامات ہیں اور کتنے کلوگ ہیں اور آگے کیا کیا چل رہے ہیں آگے کیا اللہ باقی سلام دلکھے آپ یہاں پر ایک اچھا انتظام ہے سیکیورٹی کا واک تھو گیٹس لگے ہوئے ہیں اور باہر پائپس لگا کر لائنے لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بد مزگی نہ ہو رش نہ ہو حجوم نہ ہو بھگ درڑ نہ مجھے اور یہاں پر جو ان کو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھی نفری کافی زیادہ ترابی مکھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ابھی آگے سے پندار سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ بابا جی کے مزار تک اور مزار سے آگے پھر سٹیج تک جاتا ہے اور یہ سارا آگے پندار آگے سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا ساگے چل کے دیکھتے ہیں کیا کے کیا کیا لگا ہوئے ہر اورس کے اوپر آپ نے کھانے پینے کے سٹارز اس طرح کی تو چیزیں دیکھی ہوگی لیکن اپنی لائف میں یہ پہلا پروگرام دیکھ رہا ہوں پہلا اورس دیکھ رہا ہوں جہاں پر ایک ایسا گیمپ لگا ہے جس سے نہ صرف یہاں پر موجود لوگوں کو اجتفادہ حاصل ہوتا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جو کہ خون کی جن کو کمی ہوتی ہے خون کی کمی پوری کرتے ہیں جو لوگ بلڈ کینسر میں ممتلا ہوتے ہیں یہاں پر تحریکے لبائک کی طرف سے بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا بلڈ ڈونیشن کس سلسلے میں قائم کیا گیا ہے یہ تھالیسیمیہ کے مریض ہیں جو زیادہ تار ان کے لئے ہیں اور باقی جو ہم کلیٹ کرتے ہیں وہ تھالیسیمیہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ رضا کرانا طور پر بلڈ دے رہے ہیں رضا کرانا طور پر بلڈ دے رہے ہیں صحیح صحیح تو یہ جب یہ بلڈ دے دیں گے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس تو کہاں پر آ کے پہنچا گیا ہے یہ جو ہے نا تھالیسیمیہ کا جو دارہ ہے نا مریضوں کا وہ خود آئے ہیں وہ خود ہی کلیٹ کرتے ہیں اور وہ تھالیسیمیہ کے جو مریض ہیں چھیک 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 ابھی ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ بلڈ دے بھی رہے ہیں کہ صرف یہ دیکھے کیمپ کی تصویر لگی ہوئی ہے اندر چل کر دیکھتے ہیں یہاں پر بیٹ تو لگے ہوئے کافی سارے اور بلکل یہاں پر سلام علیکم لوگ بلڈ دے بھی رہے ہیں یا آپ نے صرف کیمپ لگایا ہوئے دے رہے ہیں اچھی چیز ہے ٹھیک ٹھیک یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بیڈ کا انتظامات کیا ہوئے اور کسی بھی عرص میں پاکستان کے بلکہ عرص کیا کسی بھی اسلامی فنکچن میں آپ نے اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھا ہوگا اس طرح کے معاملات نہیں دیکھیں ہوں گے کہ وہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا دیا گیا ہے صرف تھالیسیمیہ کے مریضوں کے لیے اور بھائی جان آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی یہ انکل بلڈ دینے لگیں آپ کس نیت کے ساتھ بلڈ دے رہے ہیں آپ کسی کے کام آجائے ہمارا خون تو یہ ہمارے لئے صادت مدی کی بات ہے بے شک یہ تو ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی انسانیت کے کام آجائے تو بابا جی کے عرص پہ یہ بلڈ کیمپ لگا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ تو عرص پہ کہتے ہیں جی عرصوں پہ ناچ گانا دھمال ڈھول ہوتی ہے لیکن یہاں پر انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے بابا جی نے اپنے زندگی میں جو درست دیا وہ درست یہی تھا خدمت خلق سبان اللہ دین کی خدمت اور آقا کی خط پہ نبوت پر پہر دینا سبان اللہ 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 پاک کبول فرمائے اللہ پاک کبول فرمائے اور یہ جو تھیلے سیمیاں کے ٹیم یہاں پر موجود ہے جو کہ بچوں کے لئے بلڈ کٹھا کر رہی ہے اللہ پاک ان کا بھی یہاں پر آنا قبول فرمائے ابھی آگے چلتے ہیں تھوڑا سکتے ہیں آج بابا جی کے عرص کا پہلا دین ہے اور جو پہلی نشیس ہے وہ تلاوت قرآن پاک پہ مشتمل ہے اور مصر سے کاری صاحبان کو سپیشل دعوت دی گئی ہے وہ آگے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یہ تو آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ الرحیم موسیقا ابھی میں نے آپ کو پنڈال دکھا ہے جہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹیج لگا ہوا ہے اور جو تحریکل بیگ کے امیر ہیں سعید بھائی اور ان کے انس بھائی چھوٹے بھائی جو ہیں اور جتنے بھی دیگر ان کے لوگ ہیں وہ سارے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بہ عدد طریقے سے تلاوتے قرآن پاک ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ناتخانی ہوگی اور دیگر چیزیں مطلب اس طرح کی ہوگی تو آج کا جو ویلوگ ہے آپ نے دیکھا کہ کس قدر احسن طریقے کے ساتھ یہاں پر جو ارس کی تقریبات ہو رہی ہیں لوگ ارس میں شامل ہو رہے ہیں ابھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ابھی کل تک جو جتنی جگہ خالی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ کل تک تقریبا ساری مکمل ہو جائے گی اور کوئی بھی جیوہین کی ہویا کیا ہوئے کیا ہوئے اچھا پتہ نہیں کیا ہوئے اس کو کہتا ہے کی ہوئے تو تقریبات تقریبا مکمل تیاریوں تقریبا مکمل ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایسا ارس آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس طرح کا آج میں نے دکھایا ہے انشاءاللہ کال جو سیکنڈ ہے اور اس کا وہ بھی انشاءاللہ کور کرنے کی خوشی کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کال دوبارہ اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان